آج ہم لوگ ایک ایسی یورپ کنٹری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کہ ارسلان بھائی کائنڈلی اس پر ایک ویڈیو بنا دیں تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ لوگ شنگن کنٹری جا سکیں گے وہ کون سی یورپ کنٹری ہے جن کی ڈیمانڈ ہے انہیں آگے چل کر پتا چل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا پڑے گا اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کے کس طرح سے آپ لوگوں نے جوب سیکر ویزا حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے جوبز کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ سارا کچھ آگے چل کر میں سمجھاؤں گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان بھائی کا یوڈپ چینل اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہے ہیں تو میل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولنا اب بات کرتے ہیں اچھی پورتگال کے بارے میں پورتگال کونسی کنٹری ہے پہلے آپ کو بتا دیئے کہ یورپ کنٹری ہے اور یورپ کنٹری کون نہیں جانا چاہتا اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی بہت زیادہ سیچویشن خراب چاہ رہی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ادھر کنٹری موف کرے یعنی کہ کسی اور کنٹری میں موف کرے تو میں آپ لوگ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یورپ کنٹری میں موف کرنا پسند کریں کیونکہ یورپ کنٹری میں آپ لوگ اگر پہنچ جاتے ہیں ایک بار تو آپ لوگ کا ٹوٹل فیوچر آپ لوگ کے بچوں کا فیوچر آپ کی ہر چیز وہاں پر سیکیور ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ میں بات کروں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش میں جیسا کہ ابھی ریسنڈلی شیخ حسینہ کا ایک ٹوپک چلا تھا تو وہاں سے وہ ایزے جو کہ سیٹ پر تھی اس کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کنٹری سے اور پھر وہاں پر زیادہ کرائیسیز آگے تو وہاں کے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی اور کنٹری میں موف کرے تو میں آپ لوگوں کو بھی یورپ کنٹری ہی سجیسٹ کروں گا اور ہر بندہ انڈیا سے ہو سری لنکا سے ہو وہ یورپ کنٹری جانا پسند کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جی پورتگال کی تو پورتگال میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ویکنسیز بھی ملنے والی ہیں ویکنسیز آگے چل کر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ حاصل کر سکیں گے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر آپ لوگ کو ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہونے والے ہیں پہلے تو آپ لوگ جب جوب کے لیے جاتے ہیں تو جوب میں آپ لوگوں کو دو چیزیں موسٹ امپورٹڈ ہوتی ہیں پہلی تو آپ لوگوں کی جو کہ جوب سیکر کے لیے آپ لوگ کے ایک سی وی ریکوائیڈ ہوتی ہے جسے ہم لوگ یورپ پاس سی وی وہاں کے لیے اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یورپ پاس سی وی ضروری ہے یورپ پاس اکر نہیں ہوگی تو آپ لوگ جوب کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے آپ لوگوں کا کرائیٹریہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لوگ کے پاس cover letter نہیں ہوگا تو تب بھی آپ ادھورے ہوں گے یعنی کہ آپ لوگ کے documents complete نہیں ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ کی qualifications ہیں اور آپ لوگ qualifications نہیں دکھاتے تو آپ لوگ تب بھی ادھورے ہیں اگر agriculture department یا warehouse پہ آپ لوگ apply کرتے ہیں تو then آپ لوگ کو کسی qualification کی ضرورت نہیں پڑھنے والی لگر آپ لوگ کسی پڑھے لکھے ادھارے میں apply کر رہے ہیں تو تب آپ لوگوں کو cv cover letter اور documents کی بہت ضرورت ہونے والی documents بھی آپ لوگوں کے یہ نہیں کہ آپ لوگ پاکستان سے documents یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا سری لنکا سے document لے کر پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگ وہاں پر apply کرنا شروع کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے attest کروانے ہیں proper hgc سے mufa سے اور mbc وغیرہ سے جہاں سے attest ہوتے ہیں آپ لوگ نے proper throat channel آپ نے documents attest کروانے ہیں تاکہ آپ لوگ جب وہاں پر check کروائیں تو آپ لوگ کے جب وہ online document check کیے جائیں تو آپ لوگ کی valid آ رہا ہو یعنی کہ کوئی problem آپ کو پیش نہ آئے وہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ لوگ وہاں پر پھر problem پیش آئے آپ لوگ کو پھر آپ کے document اگر verify نہ ہوئے تو تب بھی آپ لوگوں کی جو کہ چیزیں ہیں جو کہ visa لگنا بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ کا visa نہیں لگے گا اب بات کرتے ہیں جی job seeker کے بارے میں job seeker کی میں بات کروں تو job seeker visa آپ لوگ خود apply بھی کر سکتے ہیں بہت easy step ہے اگر آپ لوگ UAE میں یا Saudi Arabia میں موجود ہیں یا اومان میں موجود ہیں تو یہاں سے تو آپ لوگ easily apply کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ practical اب بھی آپ کو کر کے دکھاتوں گے کس طرح سے آپ لوگوں نے apply کرنا ہے جی ہاں friends اب آپ لوگوں نے google پر آ جانا ہے google پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر search کر لینا ہے job seeker visa portugal اب یہ portugal کا visa آپ لوگ جیسے یہاں پر search کریں گے میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے کافی یہاں پر ویب سیٹ آ جائیں گی تو یہ جو ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر لینا ہے portugal کی یہ main ویب سیٹ ہے یعنی کہ official ویب سیٹ ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس کی ساری details آپ کے سامنے یہاں پر یہ آ جائیں گی یہ farm کس طرح سے نکلا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ پورا details یہاں پر آ چکے ہیں ministry of foreign affairs یہاں پر انہوں نے کہا یہاں پر آپ لوگوں کو type of visa ملیں گے یہ ساری details آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہاں پر language change دکھ رہی ہو تو آپ لوگ language کو بھی change کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ نیچے آئیں تو یہاں پر کافی details آپ لوگوں کو ملتی ہیں job seeker visa یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے job seeker visa یہاں پر لکھا ہوئے یہاں پر کلک کریں گے جیسے آپ لوگ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر job seeker visa میں آپ لوگ enter ہو جائیں گے اور کہہ رہا ہے کہ the visa is granted for a period of 120 days یہ 120 days کے اندر اندر آپ لوگوں کو visa مل جاتا enable of another 60 days and allow only one entry into Portugal تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ساری details ہیں یہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کو read کر لیجے گا اور نیچے آئیں تو آپ لوگوں نے کس طرح سے apply کرنا ہے کون سا visa ہے کہاں سے نکلے گا یہ اب آپ کے سامنے جو کہ document general document required پہلے تو آپ لوگوں کو ایک فارم required ہے جو کہ یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں national visa application filled and duly signed by applicant یہ فارم آپ لوگوں نے click کریں گے تو اس فارم پر آ جائیں گے جو کہ اسٹارٹ پر آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے آپ یہاں پر دیکھیں documents کون سے required ہیں یہاں پر passport اور other travel documents valid for 3 months یعنی کہ آپ لوگوں کا جو passport ہے اور جو travel documents ہیں وہ valid ہونے چاہیے 3 months تک after the estimate date of return یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کے expiry date نزدیک ہو اور آپ لوگ اس کو جا کر جمع کروا دیں ایسا بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے minimum میں آپ کو کہوں گا یہاں تو 3 months لکھے ہو ہیں 6 months آپ کے پاس کم سے کم expiry date موجود اس میں card میں آپ لوگوں کے جو بھی آپ لوگ passport دے رہے ہیں اپنا ID card دے رہے ہیں travel documents دے رہے ہیں minimum 6 months ہونی چاہیے photocopy of passport required ہوتی ہے biomedical data two photos رکوائیڈ ہوتی ہیں even passport type present and is good condition to identify the applicant اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ جو required ہوتی ہیں اس سارا کچھ یہاں پر لکھا ہوئے یہ بھی آپ لوگ read کر سکتے ہیں اب ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس فارم کو کس طرح سے fill کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں نے photo لگانی ہے جو چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہی چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پر fill کرنی ہے یہاں پر name آتا ہے family name آئے گا surname آئے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا first name آئے گا یہاں پر آپ لوگوں کی date of applicant آئے گی application number آئے گا date of birth آئے گی یہ ساری details رکھیں یہاں پر آپ لوگ نے mention کرنی ہے اب آپ لوگ یہاں پر male ہیں یا female ہیں sex یعنی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا select کر لینا ہے civil status کیا ہے single ہے married ہے registered partner ہے separate ہیں یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے یہاں پر جو بھی ویڈو یا divorce جیسے females ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پر click کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف مرد حضرات یہ apply کریں females بھی یہاں پر reply کر سکتی ہیں اور یہاں پر اس کے علاوہ باقی documents بھی یہاں پر required ہوتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھیں یہاں پر لکھے میں type of travel documents یہاں پر اس کی details وغیرہ ساری آپ لوگ یہاں پر mention کریں یہ سارا کچھ جسے ہم لوگ sponsorship بھی زیادہ تر کہتے ہیں جو کہ وہاں سے اگر کوئی آپ لوگوں کو direct ویزا provide تو یہ form پھر بھی fill کرنا پڑتے ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ساری details آپ لوگ نے fill کر لینی ہے یہ دیکھیں پورا اور یہاں پر آپ لوگ انہیں send کر دینا یہ ministry of foreign affairs کی details یہاں پر موجود ہیں ایمیل وغیرہ اس کی phone نمبر وغیرہ آپ لوگ انہیں send کر دیں گے ٹھیک ہوگیا اگر آپ لوگ UAE میں موجود ہیں تو یہاں پر پر Portugal موجود ہے وہاں جا کر بھی آپ دے سکتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر online apply کر تو آپ لوگ apply کر لیا ہوگا آپ لوگ کو بتایا جا آپ سکھر ویزا کی اپلی کرنی ہے اور آپ لوگ نے آگے سمجھ آگے مجھے بھیج دی ہے پہلا جا سکھر ویزا کی آپ کو بتاتے کہ آپ لوگ انہیں job کے لئے کس طرح سے apply کر سکھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا جو پہلے میں نے آپ لوگ کو سمجھا تھا آپ دیکھیں jobs جو کہ ہم لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں www.jobsinlisbon.com آپ لوگ نے اس website پر کلک کرنے جیسی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ اس website میں آجیں گے jobs in lisbon portugal for english speaking professionally اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہوں گے یہ واقعی ہی انگلیش بولنے والوں کو جو مل جاتی ہے بلکل جی مل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مل تی وہاں کی language آپ کو آنی چیئے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہاں آپ کو یہ credit مل جاتا ہے کہ آپ کو جلدی job مل جاتی ہے اور اچھی job مل جاتی ہے اب یہاں پر کلک کریں تو اس website کے اندر آپ لوگ آ جائیں گے یہاں پر دیکھیں اس website کے اندر آ چکے ہیں اب اس در apply کرنے کے لئے آپ لوگ کے پاس یوروپ سی وی بہت ضروری ہے اب یہاں پر let's find your dream job آپ لوگ نے اپنی find کرنی ہے یہاں پر job جو بھی آپ چاہتے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹی ایڈمینسٹریشن سے ریلیٹی منیجمنٹ سے ریلیٹی یا انفرمیشن جو بھی آپ لوگ یہاں پر search بھی کر سکتے ہیں پر پر دیکھیں personal assistant family needs چاہیے کوئی family کے لئے part time job ہے اس کے علاوہ senior data analysis جودہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو open کر کے hybrid duck چاہیے speaking content moderate in lispun with location senior service manager چاہیے اس کے علاوہ infrastructure project manager چاہیے اب for example کسی بھی vacancy پر ہم لوگ کلک کرتے ہیں like میں یہاں پر IT continuity یہاں پر ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں اب example کے طور پر آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ اس job کے اندر آ جائیں گے اس کی ساری details آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے portugals میں آ چکی ہے پورٹوگال کی جو language portugals کلاتی ہے اس میں convert ہو چکی آپ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر آپ لوگ ہے آپ لوگ نے بھی اس پلائی کرنا یہ دیکھیں انگلیش آنا ضروری ہے اور اگر french آتی ہے تو ٹھیک appreciate کریں گے وہ لوگ آپ کو ساری وگرہ یہ سالہ کچھ آپ کے پاس جو سکیل ہیں یہاں پر لکھ ہوئی ہے کہ آپ لوگ کو کمیونکیشن اچھی ہو ڈیٹا ریجسٹر ہوں گے ایمیل ایڈریس اپنا لکھیں گے اور یہاں پر کنٹینو کے بٹر پر کلک کر دیں گے اور یہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے جو بھی جو میسیج کرتے میرے لئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ تھمز اپ شیئر کرتے جو دوست عبید اکر سلان بھائی کے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کر لیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بال اکر پر کل کر دیں تین کی سو مچ اللہ حافظ